الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختصر بالخلق العظیم وعلى آلہ واشحابہ الذین قاموا بتائی بالدین القبیم اما بالو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر وما صبرک اللہ باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکو فی ضیکم اما یمکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلوه علیہ وسلم تسلیمات السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واشحابہ یا حبیب اللہ مولا علیہ وسلم دائما نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی منزہن عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من علوذ بھی سوا کا اندہ حلول الحادث العموی رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیب کا خیر خلق کلی اللہ حکمہ تعالی جل جلالو وعم نوالو وعتمہ برحانو وعظم شانو کی حمد و سلام اور حضور پر نور شافیم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحاب ہی و بارکہ وسلم کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارض کرنے کے بعد نہتی مرتشم سامن حضرات رب زب جلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری افترگو کا موضوع ہے مکی دور اور کفار مکہ کے مزالیں میری دعا ہے رب زب جلال ہم سب کو سیرت نبوی علی صاحب السلام کا فام عطا فرمائے اور سیرت کے دلوس پر ہم سب کو عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب زب جلال کا دیا ہوا پیغام اس ماحول میں بندوں تک اہنچایا جبکہ بظاہر فضا پوری طرح ناہم وارد تھی اور پورا ماحول دشمنی اور اداوت کی آگ میں جل رہا تھا لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ کی بغیر پیغام حق پیش کیا اور اس پر مثالی استقامت کا مظاہرہ کیا اس کے رد عمل کے طور پر مشرقین مکہ کی طرف سے مسائب کے پہاڑ کھڑے کر دیئے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان پر ظلم و تشدد کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہوا رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مظالم کا بڑی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور آپ کے صحابہ علیہ مردوان میں بھی ایسی تمام مصیبتوں کو اور عذیتوں کو اسلام کے راستے کا ایک توفہ سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جس کے نتیجہ میں بالاخر کاروان حق سرخروع ہوا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چندے ہر طرف لہرہ دے گئے قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال نے ان مسائب اور عذیتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کفار مکہ کی طرف سے مکی طور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسائب کھڑے کیے گئے اور جو ایزہ رسانیاں جن کا ارتکاب کیا گیا خالقِ کائناہ جللہ جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا اے میرے نبی آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا آپ صبر کریں آپ کا صبر اللہ کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور یہ جو بد نصیب لوگ تمہیں عذیتیں دے رہے ہیں ان کا آپ غم نہ کیجئے وَلَا تَعْفِي طَيْكِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور یہ دشمنی کے لیے عداوت کے لیے جتنی بھی سازشیں مکر فریب اور عداوت کے طریقے اختیار کر رہے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سینہ تنگ نہ کیجئے آپ اپنی طبیعت حشاش بحشاش رکھیے یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دیجئے آپ سبر کریں اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوْمُ وَلَّذِينَهُمْ مُحْسِنُونَ بے شک رب زلجلال ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں حال کے کائنات جنہ جلال ہوں کی طرف سے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر یہ تلقین سبر اس سے ایک بات مفہوم ہوتی ہے کہ قریش مکہ کی طرف سے ہر طرح کی عذیتوں کا ایک سلسلہ تھا اس میں جسمانی تشدد بھی تھا اور اس میں ذہنی مختلف قسم کی عذیتیں بھی تھیں اور خالق کائنات جلال جلال ہوں کی طرف سے یہ جو تلقین سبر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آپ پہلے سبر کے دامن کو بڑی اچھی طرح تھامے ہوئے ہیں میرے محبوب کسی سلسلے کو برقرار رکھئے اور اپنا کاروان آگے بڑھاتے جائیے ان آیات تلقین سے یہ نتیجہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ مسائب کتنے تھے اور خالق کائنات جلال جلال ہوں کی طرف سے جو یہ آیات تلقین آتی رہی اس کا کوئی یہ پہلو ذہن میں نہ لائے کہ کہ رسول اکرم کی طرف سے کوئی سبر میں کمی واقع ہو گئی تھی یا اس طرح کا کوئی انداز تھا ایسا تصور بھی حرام ہے ان آیات تلقین کا مطلب یوں سمجھنا چاہئے کہ رب کو اپنے محبوب سے پیار کتنا ہے اور خالق کائنات رسول اکرم نور مدسم شفی موظم کی طبیعت کو کس قدر خوش دیکھنا چاہتا ہے اور خالق کائنات کا آپ کی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ محبوب پر جتنی آزمائشیں آتی ہیں جتنے امتحانات آتے ہیں خالق کائنات جللہ جلال اپنی طرف سے آیات کا نزول کر کے لوگوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ان کی ذات کو عام زباد جیسا نہ سمجھا جائے ان کا ہر معاملہ رب ذل جلال کے دربار کے ساتھ منسلک ہے اور فرما دیا محبوب آپ سبر کرے اِن کب آئین نا آپ تو ہمارے سامنے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ لفظ جو کائنات جلال ہوں کے اِن کب آئین نا آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو مطلب کیا تھا کہ تمہاری ہر ادا میرے سامنے اور تمہارا جتنا بھی تمہارے لئے مسائب کا سلسلہ اور اور اس کے نتیجے میں جو تمہارا رتبہ بلند ہو رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ سلم کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہ دیکھ نہ یہ جتنی بھی عذیتیں آ رہی ہیں مسائب آ رہے ہیں ان سب میں میری نگاہوں کے سامنے تم ہو اور نگاہوں سے تم پشیدہ نہیں ہو یہ خالق کائنات جل جلال کا وعدہ ہے باقی ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے جو کچھ کرنا ہے کر لیں محبوب تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکیں گے اس واسطے کہ اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے ان کبھی آیون ن ہو کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے اور وہاں پر یہ کوئی کمی آگئی ہو کہ شاید وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا تو خالق کائنات جل جلال ہوں صرف جو اپنا تعلق خاص ہیں محبوب کے ساتھ ان کو بطور خاص مخاطب کر کے فرمایا آپ ہماری نگاہوں کے ساملے ہیں آپ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ وقت ہے آزمائش ابتلاہ ہے آپ صبر کیجئے ایک دن آپ کا صبر ضرور رنگ لائے گا اور عذیتیں دینے والے اپنی موت آپ مر جائیں گے اور محبوب ہر طرف تمہارے عشق کی حکمرانی ہو جائے گی اب دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسمانی عذیتیں دی گئیں اقبہ بن نبی معایت اس سلسلے کا بہت بڑا مجرم تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہ ایسی عذیتیں پہنچائیں یہ ایک مقام وہ تھا اور اس نے گلے میں آکے کپڑا ڈال لیا اور محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو دبایا اقبہ بن نبی معایت وہ بدبخت انسان ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ایک اونٹنی کی بچے دانی اٹھا کے لے آیا کہیں کسی محلے میں کسی نے اٹھنی زبا کی تھی اور سلا جزور اس کو بچے دانی کو جو ایک گندگی تھی اٹھا کے لے آیا اور جب آپ رکوع میں گئے تو پیٹ پہ رکھ دیا سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی انہوں نے آکے وہ چیز آپ کی پیٹ سے اتاری اور ان لوگوں کو اس وقت سیدہ فاطمہ حضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعائیں نقصان دی جس کورفیہ میں تم بد دعا کہتے ہو اس کی اثرات زمانے نے دیکھے کہ اس کو اتنے عجیب اور بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلسلہ اقبہ بن ابی معید کی طرف سے جاری ہے کبھی کوئی گندگی کبھی کوئی عذیت اور یہاں تک یہ بد نصیب لوگوں کا معمول تھا کبھی رستے میں کانٹے بچھا جا رہے ہیں اور کبھی سر پہ مبارک پہ مٹی جالی جا رہی ہے اس کو تیوری نے لکھا ہے میرے محبوب علیہ السلام مکہ شریف کی گلی سے گزر رہے ہیں سر پہ مٹی سہوزادی نے جن کا نام بہا زکر نہیں دیکھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ اے میرے اباجان یہ آپ کے سر مبارک میں مٹی کس نے ڈالی ہے اور یہ انداز توہین کا اور اتنی بڑی جسارت کس نے کی ہے جس وقت وہ رو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ کا انداز دیکھئے فرما یا بُنی لا تب کی اے میری بچی بُنی پیار کا لفظہ جس کا معنی بنے گا بچڑی یا بُنی اے میری بیٹی غم نہ کرو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ وقت آنے والا ہے جو لوگ آج میرے سر پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا سر بلند ہوگا اور یہ مٹی کے سپرد کر دیے جائیں گے تمہارا رد ان اللہ مانے ان ابا کے خالق کائنات جلل جلال ہوں تمہارے والد محترم کو شان دینے والا ہے ان کو محفوظ کرنے والا ہے ان اللہ مانے ان ابا کے خالق کائنات جلل جلال ہوں تمہارے ابا جان کو اپنی خاص حفاظت عطا فرمانے والا ہے یہ معاملات آزمائش اور ابتلا کے ہیں یہ گھڑیاں گزر جائیں گی اور رب زلجلال ہمیں دائمی عظمتیں عطا فرمانے والا ہے جس وقت ام جمیل جو ابو لہب کی ابو لہب کی بیوی تھی اس کی طرف سے ایسی ایزاؤں کا سلسلہ شروع تھا اور بالخصوص رستے میں کانٹے بچھانا یہ اس کا کام تھا عربو لہب اپنے انداز میں کتنا زہریلا انسان تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کی جہاں تقریر ہوتی تھی وہ مجمع عام میں کھڑا ہو جاتا تھا کہ یہ شخص ماذا اللہ جھوٹا ہے جھوٹی باتیں کرتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم موسم کے وقت یعنی حج کے آئیام میں جب آئے ہوئے وفود سے باتیں کرتے ہیں یہ پیشے پیشے جاتا ہے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے کے لئے اور غلط تاثر ان کے ذہن میں ڈالنے کے لئے ساتھ متحرے کہتا ہے رب زلجلال نے ان دونوں کے بارے میں میاں بی بی کے بارے میں جب یہ آیت نازل کر دی اور پوری سورہ نازل کر دی تبت یدہ ابی لہبیوں وطب ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لاب کے اور واقعی وہ ٹوٹ گئے تبت یدہ ابی لہبیوں وطب ما آغنا عنہو مالہو وما کسا فرمایا اس کا مال اس نے اس کو کوئی فیدہ نہیں پہنچایا اور اس نے جو کمایا تھا اس نے کوئی فیدہ نہیں پہنچایا آیت نازل ہو گئی یہ جہنم میں لپٹتا جا رہا ہے اور یہ ہی نہیں اس کی بیوی بھی جو کہ لکڑیاں اٹھانے والی ہے جس کے گلے میں خجور کی چھال کی بنیورسی ہے رب زلجلال کی طرف سے ان کی مزمت میں یہ آیات نازل کی گئیں اور ہمالہ تلحطب کا مفہوم جو ابن حشام نے بیان کیا ہے وہ یہی تھا کہ وہ بالخصوص کانٹے دار جھاڑیوں کی تہنیاں کاٹ کے لاتی تھی اور نبی علیہ السلام کے رستے میں بچھا دیتی تھی یہ اس کا بوجھ تھا اب آیت نازل ہو گئی اس نے جب یہ سنی تو غصے میں آ گئی کہنے لگی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی ہمیں گالیاں دیتا ہے اس نے پتھر پکڑا اور نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے مازاللہ مسجد حرام میں آ گئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پاک محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے جب وہ آئی تو بڑے غصے میں تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگ ایک پاس کھڑی ہو گئی سرکار ساتھ ہی تھے لیکن یہ رب زلجلال کی طرف سے جو خصوصی حفاظت ہے دیکھئے اس کو سرکار نظر نہیں آ رہے اور کہتی ہیں یا ابا بکر اینہ صاحبوں کا ابو بکر تمہارے دوست کہاں ہیں انہوں نے ہمیں گالییں دی ہیں اور ہمارے بارے میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں میں ان کو مارنے کے لیے آئی ہوں کافی دیر وہاں کھڑی رہی اور بھوگتی رہی اور یہ کہتی تھی مزمممًا عسینہ وَأَمْرَهُ عَبَيْنَ وَدِینَهُ قَلَيْنَ مزمممًا عسینہ ہمارے محبوب الاسلام کا نام بگاڑ کے محمد کی جگہ مزمم کہہ رہی تھی مزممًا عسینہ کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی ہے وَأَمْرَهُ عَبَيْنَ ہم نے اس کا جو عمر تھا اس کا انکار کیا ہے وَدِینَهُ قَلَيْنَ اور ہم نے اس کے دین کو چھوڑا ہے مسترد کر دیا ہے یہ بول رہی تھی اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پاس کھڑی تھی اور آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ مجھے پوچھتی تھی کہ تمہارے صاحب کہاں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جس انداز میں آئی تھی وہ اس بات کی مستحق نہیں تھی کہ اس کی نگاہ میرے چیرے پہ پڑتی رب ذوالجلال نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا اب یہ رب کی شان ہے آنکھ دیکھنے میں اب جو دو چیزیں اکٹھی پڑی ہو تو اکٹھی نظر آتی ہے اور دو شخصیات اکٹھی موجود ہو تو اکٹھی نظر آتی ہے یا اکٹھی نظر نہیں آتی وہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ لوگ کو تو دیکھ رہی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لحاظ سے اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا ہے جس وقت وہ یہ بھونکتی ہو جا رہی تھی مزممن اسینا وعمرہو ابینا ودینہو قلینا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاتاجبون کانا یکولو میرے محبوب علیہ السلام اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے فرمایا لوگو الاتاجبون لما صرف اللہ انی ازا قریش تمہیں تحجب نہیں اس بات پر کہ اللہ نے مجھ سے قریش کے حملوں کو دور کیسے کیا ہے اور رب نے مجھے قریش کی تنقیز سے بچایا کیسے ہے الاتاجبون لما صرف اللہ انی ازا قریش یکولونا مزمم یسبونا ویہجونا مزمم وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب کا کتنا بہترین انتظام ہے کہ یہ جب بھی بیٹھتے ہیں میرے خلاف بولتے ہیں اور جب بولنا شروع کرتے ہیں زبان جب محمد کہتی ہے تو ان کو خود ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس مشریف ایسا ہے جس کا معنی یہ ہے اللذی یحمد حمدم بعد حمدن جس کی ہر وقت تعریف جاری ہو لفظ محمد کا معنی یہ ہے چونکہ تفعیل ہے اور تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہر طرف سے حمد کی جائے فرشی بھی کرے عرشی بھی کرے جن کی تعریف مخلوق بھی کرے خالق بھی کرے جن کی حمد پہلے بھی تھی جب ان کا ظہور نہیں ہوا تھا اور اس وقت بھی ہے جب ان کا وصال ہو چکا ہے اور وہ قیامت کا دن جب سارے لوگ اپنے رشتداروں کو بھول جائیں گے اور اپنے تعلق والوں کو بھول جائیں گے اس دن بھی ان کا مقام مقام محمود ہوگا ان مطلب کیا ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں محمود علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور جو بھی دیکھے گا وہ تعریف کر رہا ہوگا یہی مقام محمود کا مطلب ہے حشر کے دن بھی ان کی تعریف جاری ہوگی اب یہ تقاضی ہے لفظ محمد کا کہ جن کی ہر وقت حمد و صلاح ہو جن کی تعریف و توصیف ہو جن کے فضائل کا بیان ہو اب جس وقت وہ اداوت کی بٹی میں جڑتے ہوئے قریش مکہ کوئی بات بولنا چاہتے تھے اب جس کے بارے میں بات کرنی ہے پہلے اس کا نام لینا پڑے گا اس کو مخاطب کرنا پڑے گا اس کو معین کرنا پڑے گا لیکن جب زبان سے محمد کہہ کے بار شروع کرتے تھے تو ان کو ضمیر ملامت کرتا تھا خود محمد بھی کہتے ہو اور خود پھر ان کے لیے برے لفظ بھی بولتے ہو خود محمد بھی کہتے ہو اور خود پھر تنقید بھی کرتے ہو خود محمد بھی کہتے ہو اور خود ان کے خلاف باتیں بھی کرتے ہو لہٰذا ان کو یہ ترکیب سوجی یہ نام ان کا بدل دینا چاہیے یہ تو محمد کہلواتے ہیں ہم محمد نہیں کہیں گے ہم اس کا بالکل جو متضاد ہے مضمم وہ لفظ بولیں گے ہم توصیف کے لیے ہوتا ہے اور لفظ زم کسی کی برائی کے لیے ہوتا ہے یہ جو تم کہتے ہیں کہ فلانے فلان کی مضممت کی ہے فلان بیان میں فلانے فلان کی مضممت کی ہے تو یہ مضممت سے لفظ مضمم ہے جس کا معنی ہوتا ہے برائی بیان کیا گیا تنقید کیا گیا اب جس وقت انہوں نے نام بدلا وہ نام بدلنے میں جس تحریک کی وجہ سے بدل رہے تھے جب بدل چکے تو اس سے بڑا لمع فضیلت کا سامنے آ گیا خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا میرے محبوب اللہ السلام فرمانے لگے لوگوں تمہیں تاجب نہیں ہے کہ اللہ نے قریش کی باتیں مجھ سے روکی کیسے ہیں وہ جو پہنکتے ہیں مضمم کو پہنکتے ہیں فرما خدا نے مجھے محمد بنایا ہے ان کو میرا رد کرتے ہوئے بھی ان میں یہ طاقت نہیں کہ میرا نام نہیں کہ میرا رد کرے میرے نام نے ایک حساب علا دیا ہے وہ مجھ پہ تنقید کرنا چاہے تو میرا نام نہیں لیتے وہ مضمم کو پہنکتے ہیں اور میں وہ ہوں آنا محمدن مجھے میرے رب نے محمد بنایا ہے تو یہ رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز صحابہ کو کیا تمہیں تاجب نہیں ہے کہ رب نے میرے سارے اندازی کتنے نرالے بنائے ہیں کہ جواب میری طرف سے خود دیتا ہے اور میری جو کوئی شخص میرے بارے میں بات کرنا چاہتا ہو اب ان کے لیے کیا ڈھال بن گئی وہ جو کہتے ہیں مضمم کو کہتے ہیں وہ جو بولتے ہیں مضمم کو بولتے ہیں ان کو جو حسہ آتا ہے مضمم کے بارے میں آتا ہے اور فرمائے میری ذات تو ہر لمعہ محمد ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب زلجلال نے میرا نام عزل میں ایسا بنایا تھا کہ دشمن دشمنی پہ اتر کر بھی اگر بھوڑنا چاہے تو ان کی ذات پھر بھی محفوظ رہے ان کا مقام پھر بھی محفوظ رہے ان کا مرتبہ پھر بھی محفوظ رہے فرمائے جو جتنا بڑا بھی گستاک ہو جائے گا جو کچھ بھی کہے گا اس حد تک جب پہنچ کر اگر کچھ بھی ہوگی حیاء میرا نام اس کو بے حیائی سے روکے گا محمد کہ کے پھر جس وقت آگے بولے گا تو دنیا کہے گی جس مو سے تو ان کے خلاف بولنا چاہتا ہے یہ تو ان کی تعریف کر رہا ہے یہ ان کو محمد کہہ رہا ہے اور اگر محمد نہیں بولیں گے محمم بولیں گے فرمائے یہ ساری بات ہی کسی اور کی ہے ہماری تو بات ہی نہیں ہے وَعَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے اور اگر سوچیں تو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ سایہ نہ پڑنا اس کی حکمت بھی یہی تھی جو باقاعدہ آئیمہ نے لکھی ہے کہ اس وقت ویسے سایہ تو اس کی مانویت دیئے ہیں کہ سورج کی روشنی ہو یا چاند کی روشنی ہو یا بلک کی روشنی ہو تو یہ نور ہے اس میں لطافت ہے اور سایہ تب بنتا ہے کہ جب کوئی کسیف چیز سامنے آ جا تو وہ اس اندر سے نہ گزرنے دے تو پھر مقابلے میں اندھیرہ بنے گا اور سایہ بن جائے گا لیکن یہ نور تو ہے نارمن سے نور اور ہمارے محبوب اللہ السلام کا نور ہے سب سے کامل نور لہٰذا سایہ نہیں بنتا تھا یہ روشنیاں بدن سے دوسری طرف گزر جاتی تھی اور سایہ نہیں بنتا تھا اور کیوں نہیں بنتا تھا کہ اگر زمین پہ پیکر نبوی کا سایہ بنے گا تو ایک اس طرح کی شبیہ تو تیار ہو جائے گی زمین پہ اکس پڑے گا تو پھر شبیہ بن جائے گی اور رب زلجلال نے ان کو وہ انفرادیت عطا فرمائی ہے کہ ان جیسا کائنات میں کھو نہیں ہے لہٰذا خال کے کائنات جلہ جلال ہوں نے سایہ سے پاک بنایا ہے اور یہ حکمت تھی کہ سایہ زمین پر ہوگا تو چلنے والوگ ہو سکتا ہے کسی کا عدم توجہ کی وجہ سے قدم اس جگہ پہ آ جائے جہاں نبی علیہ السلام کا سایہ پڑ رہا ہے تو خال کے کائنات نے کیونکہ اس پیکر کو عرش سے بھی مقدس بنایا ہے عرش عظیم سے بھی بالاتفاق پوری عمت کے علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بدن عرش سے بھی افضل ہے تو خال کے کائنات نے یہ اتمام کیا کہ ان کا سایہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ سایہ کی وساط سے بھی کوئی توہین نہ ہو سکے اور کوئی قدم ان کے پیکر انور کی عکس پہ بھی نہ آ سکے اب اس بنیاد پر آج اگر جنمارک کے ان منحوس لوگوں نے اپنی دشمنی زہر کرتے ہوئے خاکے بنائے لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی شان کتنی نرالی ہے وہ اپنی ذات کے لحاظے بھی منفرد ہے نام کے لحاظے بھی منفرد ہے رب ذلجلال نے وہ حسار دیا ہے کہ نام بھی ذات کی توہین نہیں ہونے دیتا اور ذات ایسی ہے کہ جو کچھ بنا لے اس نے اور سب کچھ بنانے کے لیے اپنی تصویریں بنائے پرنٹ بنائے خاکے بنائے جو کچھ بھی کرے اس نے جو کیا ہے وہ کسی اور کا ہے ہمارے محبوب علیہ السلام خاکے کی اس نویت سے پاک ہے رب ذلجلال نے جن کا سایہ نہیں بننے دیا ان کی تصویر کوئی قول بنا سکتا ہے یہ ہماکت اس کی اپنی جگہ اس کی رسوائی اپنی جگہ اس بندے کی بدبختی اپنی جگہ جس طرح قریش جب مزمم کہہ رہے تھے تو مجرم ضرور تھے اگر کہ سرکار ان کی گالی سرکار کی طرف نہیں پہنچی مجرم وہ قرار پائے ایسے خاکے بنانے والے مجرم تو بنے ہیں مگر خاکے کسی اور کے بنے ہیں ہمارے محبوب کے نہیں بنے ہیں میں نے جو کچھ بتایا ہے آپ بتاتے جاؤ اور مشرق جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو ان کی طرف آپ دھیانی نہ کرو جو تمہارا استعزاء اڑائے گا تو اسے استعزاء کرے گا تمہارا مزاق اڑائے گا محبوب تجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں بدلہ میاب لے دوں گا اب دیکھئے اگر وہ آج دنمارک حکومت چھپا رہی ہے اس خاکے بنانے والے اس شہافی کو لیکن پھر بھی زمانہ بوڑ رہا ہے کہ وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکا ہے وہ جلتا ہوا آگ میں زندہ جس وقت یہ منظر دنیا کے سامنے ہے رب کائنات کا یہ وعدہ ہے اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْزِينَ اے امت کے لوگوں محبوب کے غلاموں تمہارا حصہ جو ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ وہ تم پہ لازم ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم بدلہ نہیں لوگے تو ان سے کوئی بدلہ نہیں لے گا میں فرماتا ہے بدلے سارے میں مکمل کر لوں گا اب دیکھئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی زندگی کے اندر کیسا استعزا کیا گیا اور ہر مستحضے جو تھا اس کو تاریخ میں سیرت میں علیہ دعہ 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 سزا اس کی موجود ہے محبوب علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی عذیتناک عمل تھا جس وقت ندر بن حارس جہاں سرکار تقریر کرتے تھے وہاں وہ بھی پہنچ جاتا تھا اور جب سرکار کا بیان ختم ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا کبھی رسطم کی باتیں کبھی اسفندیار کی باتیں اس طرح کے کسی کہانیاں وہ شروع کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ ما محمد بیاسن حدیثم منی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اچھی تقریر نہیں کر سکتے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں میں بھی وہ کچھ کر لیتا ہوں یہ اس کا انداز تھا ازا تُطلحلیم آیاتنا جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں رب کائرات فرماتا وہ کہتے ہیں یہ تو کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی ہم چاہے تو ہم بھی ایسا بیان کر سکتے ہیں اب یہ محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کی ہمسری کی کوشش کی جا رہی تھی اور سرکار جب تقریب کرتے ہیں تو عذیت دی جا رہی ہے کہتا ہے ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں تو خالق ایک کائنات اللہ جلالہو نے قرآن مجید برحان رشید کی اندر اس کا رد کیا ہے اور خود اس انداز میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبہود کیا ہے کہ جس وقت یہ آیت ازری تھی انکم وماتا بدورا من دون اللہ حساب جہنم بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو تم سارے جہنم کا اندن ہو تو اس پر ولید بن مغیرہ کو بڑا غصہ آیا کہنے لگا کہ ہمارے معبودوں کو ہمیں جنرمی قرار دیا جا رہا ہے اس نے ان کا بہت بڑا سکالر تھا عبداللہ بن ابن زبارہ اس سے جا کے کہا کہ اب اس کا کوئی جواب دو اس نے کہا آج تو یہ بالکل اپنی بات میں مازاللہ پکڑے گئے ہیں اور ان سے کوئی جواب نہیں بڑھ سکے گا ابن زبارہ نے لغوی طور پر بڑی گریفت کی اور کہنے لگا کہ دیکھو اے نبی تم نے یہ کہا یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو پڑھ کر اس نے کہا نابد الملائکہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور تم نے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور وہ تمہارے معبود وہ جنم میں جائیں گے تو کیا فرشتیں جنم میں جائیں گے اس نے کہا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو کیا موسیٰ علیہ السلام جہنم میں جائیں گے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام جہنم میں جائیں گے اب تم جو قرآن پڑھتے ہو اس میں تو یہ ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے جہنمی ہیں تو کہنے لگے ہم مراکہ کی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں تو کیا یہ سارے جہنم میں جلے جائیں گے جب اس نے یہ بڑا کوئیٹ اٹھایا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو حکم بیان کیا وہ بالکل سچا ہے اور بالکل محیط ہے ہر وہ معبود بھی ساتھ ہی جہنم میں جلے گا جس کو یہ پسند ہے کہ میری عبادت کی جائے وہ آب دین وہ سارے معبود وہ جہنمی ہوں گے وہ پتھر ان کے پجاری پتھروں سمیت جہنم میں جائیں گے اور وجہ کیا ہوگی کہ جس وقت وہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کو جلتا دیکھیں گے تو ساری امیدیں ان کی خات میں مل جائیں گی کہ ہمیں جنہوں نے بچانا تھا وہ خود جل رہے ہیں ہم کیسے بچ سکتے ہیں اب پتھر بھی جائیں گے اور پھر فرما دیا اگر کوئی انسانوں میں سے ایسا ہے تو اس میں یہ ساتھ ہماری طرف سے قید ہے جس کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے یقیناً وہ بھی جہنمی ہوگا فرمایا نہ فرشتے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ حضرت عیسی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ حضرت موسی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے فرمایا میرا بولا ہوا جملہ اور میرا بیان کردہ قرآن بھی سچا ہے اور اللہ کے پیغمبر اور فرشتوں کا جہنم سے بچنا بھی حق ہے من احبائی جو بادا رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں اس میدان میں جو دی گئیں ان کی اس انداز سے آپ احساء کر سکتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ لوہروں والا کام کرتے تھے اس نے تلواریں بنائیں تلواریں بنوانے کے بعد اس نے عجرت دنے سے انکار کر دیا اور جب حضرت خباب مانگنے گئے تو اس نے کتنا توہین آمیز لہجہ بنایا کہنے لگا دھوم نہیں جس ذات کا کلمہ پڑا ہوا ہے ان کے نزدیک تو سارے مر کے اٹھیں گے اور جنت میں جائیں گے جو عمل انسائلے کرنے والے ہوں گے تو وہاں بہت کچھ ملے گا اے خباب میں آج تمہیں پیسے نہیں دیتا جب حشر بفا ہوگا پھر میں اٹھوں گا اور پھر تجھے پیسے دوں گا اب باسبادل موت میں تنقید کر رہا تھا ایک شخص سے کام کروایا ہے مزدور کو مزدوری دینے کا انکار اپنی جگہ جرم تھا لیکن نبی علیہ السلام کے بیان پر جو تدہیق آمیز لہجے میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں پھر باسبادل موت کا بھی معاملہ ہے تو یہ دنیا کے اندر تم کیا عجرت لے کے کروگے میں پھر زندہ ہو جاؤں گا جس وقت پھر تمہارے کھاتے پورے کرلوں گا یہ انداز اپنایا جا رہا تھا مختلف اطراف سے رسول اکرم مور مجسم شفی موسم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان کے لحاظ سے آپ کی تبلیغ کے لحاظ سے اور آپ کے سارے نظریات کے لحاظ سے لیکن یہ جتنے بھی ماننے والے تھے ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو گھبرا گیا ہو ان عزیتوں کو انہوں نے سامنے رہ کر یہی ہمیشہ نعرے لگائے ہیں ان عابلوں سے قدموں کی گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے رہا کو پرخار دیکھ کے کہ یہ ہماری عظیمت ہے ہمارا حصہ ہے کہ ہمیں اسلام کے لئے فکری محاذ پر بھی آزمائے جاتا ہے جسمانی محاذ پر بھی آزمائے جاتا ہے ہم ساری آزمائشیں پوری کرتے ہیں مگر محبوب الاسلام کا دامن ایک لمحہ چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے ایسے میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک دن تشریف فرما ہے عراشی نام کا ایک شخص آگیا جو کہ فارنر تھا مکہ شریف کا رہائشی نہیں تھا تجارت کے غر سے آیا تھا اونٹوں کا تاجر تھا اور اس سے ابو جال نے اونٹ خرید لیے اور اونٹ خریدنے کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیئے جب پیسے دینے سے اس نے انکار کیا تو وہ شخص کافی دیر مانگتا رہا ابو جال اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا بل آخر کوئی اس کو یہ بات سوجی کہ چلتا ہوں حرم شریف میں وہاں قریش کے سردار بیٹے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کوئی تعاون کرو اور مجھے اس سے پیسے لے کر دو جب وہاں وہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں عبادت میں مصروف تھے اور قریش مکہ دیگر سردار بیٹے تھے اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا سید وادی ہے کیونکہ وہ سید الوادی کہلواتا تھا مکہ شریف کی وادی کا سردار کہ اس نے مجھ سے اونٹ لیے ہے اور مجھے پیسے نہیں دیتا تو تم میں سے کون ہے کہ جو میرے ساتھ تعاون کرے میں پردیسی ہوں اجنبی ہوں تمہارے شہر میں آیا ہوں اور اب میں بغیر پیسوں کے باپس جلا جاؤ تو یہ مناسب نہیں ہے کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ جو میرے ساتھ چلے اور ابو جال سے پیسے مانگے اب ابو جال کا نام سن کے وہ سردار بھی کامتے تھے اب ان کو کیا سوجی کہنے لگے ازہب ایرہاز الرجل فَإِنَّهُ يُوْدِكَ الْعَابِ الْحَكِمُ یہ شخص جو بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ یہ تمہیں پیسے لے کر دے گا چونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ابو جال کی عدابت تھی وہ مشہور زمانہ تھی تو وہ تدہیق آمیز لہجے میں کہ اور کوئی نہیں لے سکتا اسے لے جاؤ ساتھ اور یہ تمہیں بہتے دلوا دے گیا اب اس اجنبی کو پتا نہیں تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے اس نے سمجھا کہ یہی کہ یہ سردار شاہر سیریس انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا بڑا رابطہ ہے بو جال کے ساتھ اور اس کی بات مانی جائے گی یہاں یہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ میں عراش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں یہاں آیا تھا اوٹ دیئے ہیں اور سودا کیا ہے ابو جال نے میرے پیسے دے لے ہیں اور میں نے ان لوگوں سے یہ کہا تو انہوں نے مجھے آپ کا حوالہ دیا ہے اور آپ میرے ساتھ چلے اور مجھے پیسے لے کر دیں اب دیکھئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہمہ جہد کردار آپ یہ فرما سکتے تھے کہ یہ پیسے لینے دینے والے معاملے میرے دین میں نہیں ہیں میں صرف تجھے توحید پڑھاؤں گا اور رسالت کا سبق دوں گا یہ نماز کا مسئلہ تجھے بتا سکتا ہوں یہ تمہاری دنیا ہے تمہارے اپنے معاملات ہیں میں دخل نہیں دیتا اور پھر بالخصوص اس ماحول میں کہ جب وہ اپنے دمانے کا ایک پورا امریکہ بنا ہوا تھا ابو جال اور تاغوت تھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے اس بندے کو دوسری بات نہیں کرنے دی فرمایا ٹھیک ہے ہم زمانے میں حق دلوانے کے لیے آئے وہ حق اگر کسی کمزور کے پاس ہوگا پھر بھی چھین کے دوں گا اور اگر حق کسی طاقت بار کے پاس ہوگا پھر بھی بے چھین کے دوں گا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں رسول اکرم مورہ مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں تو قریش مکہ جو وہاں بیٹھے تو ان کو بڑا تحجب ہوا کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ تیار نہیں ہوگی یہ تیار ہوگئے ابو جال کی اور ان کی بات کیسے ہوگی یہ اس سے ایک بات کیسے کریں گے انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ بتا کرو کہ یہ آگے جا کے اس سے بولتے کیسے ہیں معذرت خانہ رویہ ان کا کیسا ہوتا ہے تاکہ بعد میں سب کو بتایا جائے کہ ابو جال کے پاس مہذر اللہ بھیگ مانگنے سے لے گئے تھے اور اس سے باتیں یوں کر رہے تھے دب دب کے اور معذرت خانہ رویہ تھا وہ شخص ساتھ چلا گیا میرے محبوب علیہ السلام جب اس کے دروازے پہ پہنچے ان کو انتظار تھا کہ شاید کوئی معذرت نامہ اور کوئی درخواست اندر بھیجیں گے اور بڑے آداب اور ان کے تقاضوں کے ساتھ ابو جال کو باہر بلائیں گے میرے نبی علیہ السلام نے دارہ بابا بہو اس کے دروازے پہ زور سے دستک دی اور اس نے پوچھا من حاضر یہ اتنے زور سے میرا دروازہ کھٹکت آنے والا کون ہے من حاضر یہ کون ہے اندر سلس کی تاجر سے آراز آئی من حاضر یہ کون ہے تو آپ نے فرام محمد فخر جلیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو بہر میرے پاس آجا فخر جلیہ یہ لفظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہر آیا تو کیا معاملہ تھا قدن توقیہ لونہو رنگ اس کا اڑا ہوا تھا اور چیرہ زرد تھا آیا ہے تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس سے ایسے تمہید نہیں اس کے سامنے پیش کی کہ یہ جنبی تھا اور اس طرح ہو گیا ہے تمہارا اس کے ساتھ کاروبار تھا اور یہ میرے پاس علا گیا ہے اب میں آگیا ہوں اور یہ اس کے ساتھ کچھ تعاون کر دو اس کے کچھ پیسے دے دو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ بغیر کسی تمہید کے فرمایا آتِ حق حاضر رجول تم پر اس اجنبی کا حق ہے اور اس کا حق پورا کرو اس سے پہلے اور کوئی جملہ نہیں بولا پہلا یہ جملہ تھا اب اس پر کتنا اثر تھا اس جملے کا کہہ میں نے کہا آپ یہیں ٹھہرے میں ابھی اس کے پیسے لے کے آتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عراشی اور تیسرا وہ جو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ہوتا کیا ہے سرکار وہاں کھڑے ہیں وہ اندر سے سارے پیسے جتنے اس کے بنتے تھے لے کے آیا اور اس کو دے دیئے میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت کیا اب وہ عراشی سیدہ پھر کعبت اللہ میں گیا اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے قرآش کے چودری منتظر تھے اب ابو جال بڑا کھڑ مزاج ہے اور پتہ نہیں اس نے آگے سے کیا سلوک کیا ہوگا اور کس انداز میں وہ پیش آیا ہوگا پیسے دینے تو بڑی دور کی بات ہے اس بات سننا ہی بڑا دور کا معاملہ ہے اس وقت یہ شخص کعبت اللہ میں داخل ہوا اس نے پوچھا سب نے کہ کیا ہوا اس نے پہلا جملہ بولا جزاہ اللہ خیرہ جزائن اللہ اس بندے کو بہترین جزا دے جس نے میرا سارا بگڑا ہوا کام سمار دیا ہے سیرت ابن حشام میں بڑی تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے اس کے پیسے جب دلوائے وہ پھر دھر میں کاما پہنچا پریش مکہ نے پوچھا یہ دعائیں دے رہا تھا ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ یہ بھی انہی کئی بن گیا ہے اور اس نے بھی تعریفیں شروع کر دی ہیں ہمارا مقصد تھا کہ یہ کوئی تنقید کرے گا ہم نے تیار کر کے ساتھ بھیجائے پیسے وہ دلوائے نہیں سکیں گے یہ آکے کہے گا کہ جس کو تم نے بھیجا تھا یہ تو وہاں بات ہی نہیں کر سکا وہاں بول ہی نہیں سکا یہ جملے سننے کا انتظار تھا قریش مکہ کو لیکن جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ اتنے روح سے اس بندے نے بات کی ہے کہ ابو جہل اس کے سامنے بول نہیں سکا ان کے سامنے اس کی کوئی چلی نہیں ہے اور سارے پیسے دلوائی ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رب زلجلال ان کو اس نیکی کی بہترین جزا دا فروا ہے قریش مکہ کو بڑی تشویش ہوئی ان نے کہا بھی وہ ہمارا جو رپورٹر گیا وہ آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے وہ آیا اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا کہنے لگے کیا ہوا کیسے گئے یہ بولے کیسے ابو جہل ابو الحکم باہر کیسے آیا اور گفتگو کیسے ہوئی انہوں نے کہا اس شخص نے جو دیکھنے کے لیے گیا تھا کہنے لگے یہ جب پہنچے دارہ بابا بہوں انہوں نے اس کے دروازے پر دستک دی خرجا وَلَيْسَ مَعَهُ رُوحٌ وہ بہر نکلا تو لگتا تھا جسم ہے اس میں جان نہیں ہے یعنی یہ کافر کا تمسرہ جو ساتھ انہوں نے بھیجا تھا کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ بیستی کرے گا ماذا اللہ تو یہ سنے گا آکھے بتائے گا اس نے کہا کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں انہوں نے جا کے دستک دی ہے اور دستک دینے پر جب یہ کہا ہے کہ محمد فخر جلیہ کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور بہرہ میری بات سن کہتا خرجا وَمَا مَعَهُ رُوحٌ لگتا تھا کہ اس میں جان ہی نہیں ہے اس انداز میں بو جہل بہر آیا کہ جیسے بے جان ہو چکا ہے اور پھر اس نے پیسے دے لی ہے اور ان کی بات کو تسلیم کر لیا ہے جس وقت یہ معاملہ انہوں نے سنا تو پھر پریشان ہوئے کہہ لے کہ سر خود ابو جہل سے پوچھنا چاہیے یہ جو ہم نے ساتھ بھیجا تھا اس نے بھی بات صحیح نہیں بتائی پہلے نمبر پہ جس کو حق ملا تھا اس پر بھی ان کو اتمنان نہیں آیا کہ یہ شاید کوئی مبالغہ کر رہا ہو پھر جس کو ریپورٹر کو بھیجا تھا بٹنس بنانے کے لیے کہ تم خود دیکھو اب وہ کہتے ہیں نہیں خود وہ آتا ہے جب وہ آیا تو انہوں نے غصہ ان کو آ چکا تھا سب چودریوں کو وہی حقہ ابو جان تو تباہ ہو جائے تو نے کیا آج کیا ان کے کہنے پر اتنا تو ڈرپوک بن گیا اور اتنا تجھے ان کے کہنے پر روب تجھ پہ تاری ہو گیا کیوں تم نے پیسے دیئے اور کیوں تم نے ان کی اس طرح بات سنی بتو تو سہی تجھ کو ہوا کیا ہے اس نے کہا میری بات کانسور کھول کے سن لو میں تم جانتے ہو کہ کتنا اکھڑ مزاج ہوں اور دبنگ کی صدقہ بندہ ہوں سارے مجھے ڈراتے رہے مجھے ڈر نہیں آتا مگر آج معاملہ یہ تھا جب میں نے دستک کے بعد یہ جملہ سنا محمد فاکر جلیہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میری بات سنو کہتا ہے ملے تو روبہ میرا دل روب سے بھر گیا یہ لفظ سنتے ہی جو دروازے سے میرے کانوں میں پہنچے میرا دل روب سے بھر گیا تو میں نے تو بڑی مشکل سے ان کی بات سنی اور اس انداز میں کہ میں بڑا پریشان تھا حیران تھا خوف زدہ تھا کہ اب میرے ساتھ پتا نہیں یہ کرنے کیا آئے ہیں تو میں نے تو غریمت جانگی صرف پیسے ہی مانگیا انہوں نے اور وہ بھی مستحق کے مانگے ہیں لہٰذا میں نے تو پیسے دے کے جان چڑھائی ہے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ان کے سر کے پیچھے ایک بہت بڑا اونٹ نظر آ رہا تھا اس کا موں اتنا کھلا تھا وہ میری طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو وہ مجھے ایک لکمہ بناتا اس واسطے مجھے ڈرہ آ گیا ہے اور میں ڈر کی وجہ سے میں نے پیسے دے دیئے ہیں اب دیکھو وہ عذیتناک جن کا طریقہ تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ رب زلجلال کا دیا ہوا روب ہے اور محبوب علیہ السلام کو دی ہوئی شان ہے اگر کئی پر وہ ایسا کوئی قباط کر چکے ہیں تو اس کی بھی باقاعدہ حکمتیں ہیں کہ بعد میں امت پر جب مسائب آئیں گے تو ان کو پتا چلے کہ رب زلجلال نے جن کے لیے اتنے وعدے اور شانے دی ہیں حکمت کے پیش نظر آزمائے سے انہیں بھی گزرنا پڑا ہے اور پھر شان یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کتنا بھی ان لوگوں نے استعزاء کیا دبانے کی کوشش کی اور مختلف شرارتیں کی ہیں رب زلجلال نے اسی نو کا آپ کو ایک بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے مہتشم صاحبی حضرات اب یہ جو ابن حشام سے میں نے صیرت طیبہ کا پہلو آپ کے سامنے پیش کیا آج کی حالات میں یہ ہمارے لئے مشل راہ ہے اور بالخصوص دین کی جامعیت کے لحاظ سے یہ دین صرف مسجد تک محدود دین نہیں ہے اور یہ دین صرف کتابوں تک محدود دین نہیں ہے یہ دین صرف کسی حل کا ذکر تک مخصوص دین نہیں ہے یہ دین انسانیت کے مسائل کو براہراست حل کرنے والا دین ہے خواہ کسی جابر کے ساتھ تکر لینی پڑے خواہ کسی آمر اور ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرنا پڑے ہمارے وہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اہل سنت مولانا شاہم نورانی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے جہاں ان سے ہمیں یہ سنت ملی کہ علوہ کھانا سنت ہے وہاں یہ بھی سنت ملی کہ باطل سے تکرانا بھی سنت ہے اپنے وقت کے تہوت کے ساتھ تکرا جانا اور مقابلہ کرنا اور پتھر کھا کے بھی دین پہنچانا یہ بھی تو سنت کا ایک حصہ ہے یہ بھی سنت ہے تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس ماحول میں توحید و رسالت کا پیغام دے رہے تھے وہاں اس بات کے بھی دعویدار تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ شریف میں اجنبی آئے اور اس کا حق غصب ہو جائے اور غصب حساب سے بڑا بیڑیا کر لے اور وہ ہم حالانکہ بھی جہاد کا حکم نہیں آئے تھا مکی دور کے اندر مہت تبلیغ تھی لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ہمارے پاس آجائے بندہ ہماری حمایت چاہے ہماری مدد چاہے اور میں مدد نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا یہ محض جو بظاہر پیور دنیا کا مسئلہ تھا اور بہت خطرناک مسئلہ تھا بظاہر تو نبی علیہ السلام نے اس کو اس کو اپنے ذمہ لے کے پورا کر کے اپنی امت کو یہ واضح کیا کہ یہ معاملات بھی میری سنت کی روشنی ہے تمہارے لیے لہٰذا جس وقت غاشب حقوق پر ڈھکا ڈال رہے ہو اس وقت میری امت کے لیے لازم ہے کہ وہ حقوق واپس لیں اور حق دار تک حق پہنچائیں یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کو زندہ کرنے پر بھی سو شہیدوں کا سواب مل جائے گا آج جو عالم کفر کا مزاج بدلہ ہوا ہے اور جو ہمارے کی خلاف مغرب کے تیور بدلے ہوئے ہیں اس کا ایک سوابی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی تمام جہاد کو ان کے سامنے پوری طرح پیش نہیں کر سکے یہ تصور کر لینا کہ یہ کسی چلے والا دین ہے اور محض کسی اتقاف والا دین ہے اور یہ محض مسجد کے اندر بیٹھ کر کسی سبق والا دین ہے یہ مسجد سے میدانوں تک پھیلا ہوا دین ہے اور یہ مسجد سے پورے جہانہ تک پھیلا ہوا دین ہے اس میں بندوں کی حقوق بھی ہیں مولا کے حقوق بھی ہیں لہٰذا ہم سب کی جانیت کو میرے محبوب علیہ السلام نے وہاں پیش کر کے پیان کر کے یہ امت کو سبق دیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی تاہود معاشرے میں تم پر مسلط ہونا چاہے تو یہ میری سنت ہے اس وقت درپوک بن کے نہیں حق کے لمبردار بن کے اس کا مقابلہ کرو رب زلجلال تمہیں سنت کے اس حصے کا بھی خصوصی فیض عطا فرما دے گا اس واسطے ہم اس دین کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس میں کوئی یہ بھی تصور ہو کہ جدر ہوا کا روح ادھر چل جاؤ اور شہوں بادشہوں کے دروازوں پر سجدے کرتے پھرو اور جس طرح کوئی اپنی دائی میں اسلام کو ڈھال کے پیش کرے اس پر تم دستخط کر دو نہیں ہم نے کربلا والا اسلام مانا ہوا ہے اور ہم نے بدر ہونین والا اسلام مانا ہوا ہے جو وہاں سے جل کے آیا ہے اس پیٹرن کا اسلام ہمارا اسلام ہے ہم نہ کسی کو انشاءاللہ بدلنے دیں گے اور نہ ہی اس سلسلہ میں کسی کے ساتھ کوئی لچک اور یا کوئی نرمی اس کو جائے سمجھیں گے ہمارے محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ ہے ہزار خوف ہو لیکن زباہ ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق اسی انداز میں آج کی حالات کو ہم نے دیکھنا ہے پرکھنا ہے اور پھر بالخصوص تحفظ نمو سے رسالت کے سلسلہ میں اسی ایشو پر اصل سبابی یہ بنا ان مجرموں کی یہ جو بے رہ روی ہے اور جسارت ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ دین مقصوص محدود ہو گیا ہے اور اس کا اب دنیا میں حکومتوں کے ساتھ اور کنٹرول اور نظام کے ساتھ اور نظم و نصر کے ساتھ اس دین کا کوئی تعلق نہیں رہا یہ محض ایک مسجد کی حد تک محدود دین ہے اس نظریے کو جب انہوں نے بعض حضرات سے اگز کیا تو آج ایسی چیزیں ہمارے سامنے آگئی ہیں حضرت غازی آمر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی قربانی سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دینِ مطین مسجد کا بھی ہے اور یہ دربار کا بھی ہے یہ بازار کا بھی ہے لالہ زار کا بھی ہے اور شہادت زار کا بھی ہے یہ دین آج بھی اسی اسی حرارت کے ساتھ ہے جو حرارت بدر و ہنین میں نظر آ رہی تھی اس واسطے آج ہم ایک طرف حضرتِ غازی آمر شہید کو خرادِ تحسین پیش کر رہے ہیں کیونکہ یہ باطل پرستوں کیوں انتظار تھا ٹیکہ لگا لگا کہ چیک کر رہے تھے کہ کیا مسلم اممہ سو گئی ہے کہ ابھی اس میں کچھ باقی ہے تو آمر شہید کی آواز نے کہا سو نہیں گئی اممت اب بھی جاگ رہی ہے اب بھی وہ تپش موجود ہے اور مطاعِ دین پہ پہرا دیا ہے کس نے آمر نے اور فدائے دین اممہ سو گا لیا ہے کس نے آمر نے سبق جو بھولنے والا تھا اس غافل زمانے کو دوبارہ یاد ہستی کو کرایا کس نے آمر نے بلائے جس برے نے سرورے کونین خاکے خاکے اسی گستاخ پہ حملہ کیا ہے کس نے آمر نے ابھی بھی مائے جنتی ہیں رسول اللہ کے عاشق شریروں بے حیاؤں کو بتایا کس نے آمر نے ہے اب بھی عاشقانِ مصطفیٰ میں بدر کی گرمی جہانِ نو پہ واضح کر دکھایا کس نے آمر نے حالا کے رکھ دیا جس نے سبھی ڈینش کمینوں کو وہ نعرہ بے خودی میں آ لگایا کس نے آمر نے اے آصف جلوائے جانا ملے جان کا کیا غم ہے خسارے کا نہیں سودا بتایا کس نے آمر نے اللہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے وآخر دعواء یعنی حمد للہ رب العالم موسیقی موسیقی